سلام علیکم ویلکم آئی چینل کوکنگ ویڈش اہلہ آج ہم دلیم بنا رہے ہیں اسے حلیم بھی کہتے ہیں حلیم اسے اس لیے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اس کا صحیح نیم جو ہے وہ دلیم ہے تو اس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے میں نے ہاف کپ چنے کی دال لی ہے اور ون کپ میں نے یہ دلیا لی ہے اور یہ میں نے اس میں مصور کی ہاف کپ دال لی ہے اور ہاف کپ میں نے ماش کی دال لی ہے مونکی دال لیا اسے میں نے اوور نائٹ سوک کر لیا تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیں اور چیزیں چاہیں گے میں نے ایک میڈیم پیاز لیا اسی اوائل میں پنے میں نے پیاز کو فرائے کیا تھا ایک پیاز میں نے فرائے کیا تھا دلیم کے اوپر سے سب کرنے کے لیے اب میں نے ایک میڈیم پیاز لیا اس کو مہلکا برون کر لوں گی برون ہو ہو رہا ہے اب میں اس میں 1 ٹیبل سپون ادرک لیسن اور ہری مرچ کا پیسٹ ایڈ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے 1 ٹیبل سپون ایک ٹماٹو ایڈ کروں گی میڈیم یہ ایک طرف میں نے نمک اور ہلدی ڈال کے اچھے سے بوائل کر لیے دلیا اور چاول میں نے الگ سے بوائل کیے تھے جب بوائل وہ اچھی طرح ہو گئے تو میں نے اسے دال میں مکس کر دیا کیونکہ جو دلیا ہوتا ہے وہ جلدی گلدہ نہیں ہے اب یہ ایک طرف کو کھو ہو رہے ہیں 1 ٹیسپون میں ایس پیزیر ایڈ کروں گی اس میں 1 ٹیسپون کرچ چلی 1.5 ٹیسپون ٹیسپون حلدی ایڈ کریں گے ہم سالٹ ایز ایڈ کروائیڈ 1 ٹیسپون ایڈ کر رہی ہوں گر کم لگے تو پور ایڈ کر سکتے ہیں پاپ کیجی میں نے کون لے چکن لے گئے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پون لوں گے اس میں دو بیلیڈز جائیں گے تھوڑا سا سکھا دھنیا جائے گا بڑی لائچی ایک ناچینی کا پی جائے گا تھوڑی سی بلیک پیپر اور اب میں نے اس کو ہم نے اچھے سے بھون لیے اور اسے پانی اس میں ڈال دوں گی تاکہ اتنا گل جائے کہ چکن کے ریشے ہو جائے اور اسے میں دس سے بیس منٹ کے لیے پریشر لگاؤں گی اگر آپ پریشر کے بغیر اسے گھلانا چاہتے ہیں تو کوئی شونیا پریشر کے بغیر بھی گھل سکتے ہیں یہ چکن اچھے سے گھل گیا ہے یہ دیکھیں اس کو ریشے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے میں الگ سے نکال لیں گے پلے میں لو کر دوں گی یہ دال اب اچھے سے گھل گئی ہے یہ دیکھیں اس میں اب اس کو میش کرنے کے لیے ہینڈ بلینڈر یوز کروں گی آپ اجوسر والا جگ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دال اچھے سے گھلی ہے اس کو زیادہ بلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے دلیم کو تھوڑا سا بلینڈ کیا تھا یہ چکن کا تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا یہ چکن کا تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا یہ میں نے چکن کے جو ریشے بن گئے تھے وہ لگ کر لیا تھا اب میں اس میں ڈال کے اس کو مزید تھوڑا سا بلینڈ کر دیں گے میں نے اس میں چکن کے ریشے بھی ایڈ کر لیں گے میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ہم پھر سے یہ دیکھیں ہم اس میں تھوڑا سا بلینڈ کروں گے اس میں چکن کے جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں دلیم اب ریڈی ہے یہ دیکھیں بلکل دیکھ جیسی اب میں اس میں 1 ٹی سپون میں نے اس میں زیرا بلیک پیپر اور میں نے دارچینی اور کورینڈر ایکوال کونٹیٹی میں ان کو میں نے بلیک پیس لیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہمارا دلیم بلکل ریڈی ہے اسے جسٹ ٹو منٹ کے لئے کوک کریں گے یہ جب میں نے چکن کے ریشے بنایا تھے تو اس سے میں نے تھوڑا سائل نکال لیا تھا جسٹ اب ہم اس کو سرف کریں گے دلیم اب ریڈی ہے میں اسے سرف کروں گی براؤن پیاز میں نے پہلے سے فرائی کر لیا تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لیمان 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 سے اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا پہدینہ تھوڑا سا گرین چلی یوز کروں گی دلیم ریڈی ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی